اسلام علیکم، ویلکم ڈو می چینل کوکنگ ویڈریم آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی چکن سی کباب کی بہت مزیدار جوسی اور چٹپڑ بن جانے والے کباب ہیں بہت دلیشیس ریسپی ہے اس کے علاوہ ویڈاوڈ سٹک کے آپ اسے کیسے گل پر بنا سکتے ہیں یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی تو آج میں پھر آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن سی کباب بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین لال مرچ لے لیے آپ چاہیں تو ہری بھی یوز کر سکتے ہیں آدھی شملا مرچ اور اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کا پیاز نارملی میں نے کٹ کر لیا تھا دیکھیں چار پیس میں نے لیسن کے یوز کیے ہیں اب اس طریقے سے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اس پیسٹ کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ تھوڑے دیر کے لیے چھنی میں رکھ لیں اور اس کا پانی نکال کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیمہ لیا ہے تقریباً ساسو گرام ہے اور یہ پیسٹ جو میں نے بنایا تھا وہ اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ ایک چمچ بھنا ہوا زیرہ زیرہ پاورڈر اور اس کے علاوہ ایک چمچ میں نے پیپریکا کا ایٹ کیا ہے اور آدھی چمچ میں نے کٹیوی مرچ اس کے علاوہ تین چمچ میں نے فریش ہرادنیا ایٹ کیا ہے اب میں یہاں پہ ایٹ کروں گی نمک مسالے جو ہیں وہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی مینیچ وائن لی ہے ہاتھوں پہ مسال کے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب یہاں پہ ایک چمچ میں آئل اٹ کروں گی اگر آپ کا کیمہ چربی والا ہے تو آپ آئل اسکپ کر سکتے ہیں اگر بداؤ چربی کے ہے تو آپ اس میں ایک چمچ آئل اٹ کر سکتے ہیں تو اچھے سے جو ہے سب مسالے کو کیمہ کے ساتھ مسال اٹ رہی ہوں میں مکس نہیں کر رہی بلکہ اچھے سے جو ہے ٹائٹ آت سے اس کو میں مسال اٹ رہی ہوں تو جتنا اچھا ہم اسے مکس کریں گے ٹائٹ آتوں سے تو اتنا ہی اچھے اس کا ریزلٹ آئے گا تو یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دیتے ہیں اب جب تک یہاں پہ سٹک تیار کرتے ہیں دیکھیں یہ میں نے پمانچ لیا ہے موڈنی سٹک اور ٹیپ کی مدہ سین کو میں نے کور کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے چاروں طرف سے کور کرنا ہے جن کے پاس اسٹک نہیں ہوتی تو وہ اس طریقے سے پولو کر سکتے ہیں انشاءاللہ زبردست سٹک بن جائیں گی یہ دیکھیں ٹائٹ ہاتھوں سے ان کو کرنا ہے لوس نہیں رکھنا بلکل بھی اور جو بھی ایکسٹر فائل ہوگی آپ اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے ایکسٹر ہے تو میں اسے کٹ کر دوں گی اور جو بچہ ہے گی اسے میں اندر والی سائٹ پہ کور کر دوں گی کیونکہ اگر اندر والی سائٹ پہ کور نہیں کریں گے باہر والی سائٹ پہ رہے گی تو جب ہم کباب بنائیں گے تو وہ اس کی ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسٹک تیار کر لی ہے تو اسی طریقے سے میں نے تین اسٹکیں بنا لی تھی آپ کو جتنی ضرور تو آپ اتنی حساب سے بنا سکتے ہیں آپ آجائیں کی طرف پانی لگا لینا ہے تاکہ ایک کباب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ چپک جائیں دیکھیں اس طریقے سے اب اس پوائنٹ پہ آپ چاہتے ہیں تو کیمہ جو ہے وہ کم زیادہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کو جیسا اچھا لگے تو پانی آپ نے ضرور ساسا لگاتے رہنا ہے بہت آسان ریسپی ہے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ اسے تبہ پہ بنا سکتے ہیں اور اسٹک بھی آپ گھر پہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اب اس پوائنٹ پہ جب آپ اس کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے ڈیزائن دینے کے لیے تو آپ نے لازم سب سے پہلے پانی ٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پانی لگا لیا تھا یہ دیکھیں ہمارے کباب چھے ہیں چکن سی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس طریقے سے میں نے سب بنا لیا تھے ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ دیکھیں توڑا سا میں نے آئی ٹچ کر لیا ہے فلیم بلکل میڈیم رکھنی ہے ہائی فلیم پہ ہم نے اسے بلکل بھی نہیں بنانا تو ایک ہی کر کے میں اس کے اوپر سیٹ کر دوں گی جتنے بھی اس کے اوپر آ سکتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں چھوٹی سی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اپنے لائک کمیٹ شیئر ضرور کرنا ہے اگر ویڈیو پہ نیو ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے میڈیم فلیم بیس کو رکھ دیا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کی سائٹ چینج کر رہی تھی تو یہاں پہ دیکھیں تقریبا ہمارے سی کباب وہ تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اب ان کی سائٹ ہم نے چینج کرتے رہنا ہے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کو تن کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر وہ تھوڑا تھوڑا آئل ٹچ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چائز سے کرنا چاہیں تو دیکھیں سائٹوں سے بھی میں ان کو ان کی سائٹ آئی سائس سے چینج کر رہی تھی تو بہت آسان رسپی ہے بہت مزیدار جھوسی چکن کباب یہ بنتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ بھی بنائیں بچوں کے لیے سب کے لیے انجوائے کریں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنے کی بھی کو بھی ضرورت نہیں بڑتی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سی کباب تقریباً اسی طریقے سے ان کی سائٹس چینج کر رہی تھی تاکہ چاروں طرف سے وہ اچھے سے کک ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور یمی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا زبردست اس کا لکھ آیا ہے اور کھانے میں تو ہوں گئی یہ بہت بہت ہے کرمہ گرم مزہدار سے چکن سی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت گرم لگ رہا تھا مجھے تارتے ہوئے پھر مجھے یاد آیا کہ میں فائل پیپر یوز کر لیتا ہوں اس کے ساتھ اسے آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں تو آپ اسے گرین چٹن کے ساتھ یوز کر لیں ساتھ میں سالات بنا لیں اور پھر کھائیں چائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے میں نے بناتے بناتے ایک چیک کر لیا تھا بہت مزہدار بنے تھے ماشاءاللہ سے زبردار ڈلیشیس ڈیسی بنے تھے اس طرح سے آپ نے بھی بنانا ہے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ and thanks for watching